نوجوان صحابی ایک مرتبہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کے اجازت دے اب صحابہ نے اس کو غصے سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اپنے پاس بٹھایا اور پھر اس سے چند سوالات کی پہلے سوال اس سے یہ کیا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی والدہ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے کیا تم یہ پسند کرو گے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے اس نے کہا نہیں تو فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ یہ کام تو تم یہ پسند کرو گے تمہاری خالہ کے ساتھ تمہاری بیٹی کے ساتھ یعنی عورت کے جو مختلف رشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مختلف رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے گنوایا اور پوچھا کہ تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہارے اس رشتے کے ساتھ یہ عمل کرے تو وہ یہ کہتا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ تو آپ یہ فرماتے گئے کہ دیکھو دوسرے لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے نا آخر جس خاتون کے ساتھ تم یہ عمل کرو گے وہ کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بہن ہوگی کسی کی خالہ ہوگی یا کسی کی والدہ ہوگی تو جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے ان رشتوں کے ساتھ یہ عمل بد ہو تو دوسروں کے بارے میں کیسے یہ تصور کر سکتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی دل کو پاک فرمائی چنانچہ اس کے دل و دماغ سے وہ گناہ کا کام نکل گیا تو پہلے اس کو بڑے نفسیاتی انداز سے سمجھایا اس کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بھرپور طریقے سے اسے سمجھایا اور اس کے بعد اس کے لئے دعا فرمائی